انتخابی نتائش خلاف گرانڈ ڈیموکرائٹک آلائنس کا جام شوروں میں بڑا پاور شوپ حالات اچھے نہیں ہو سکتا ہے کہ امرجنسی کا اعلان ہو جائے پاکستان میں ایک بار پھر سے مارشل لاغ لگنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں سر ملک کے اندر امرجنسی ڈکلیئر ہونے کی باتیں کی جارے پانچوہ مارشل لاغ پاکستان میں لگنے جانا ہے لگنے ہیں فوج یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں جتنی دفعہ بھی وہ آئے ہیں ملک کی حالات کو پہلے سے زیادہ برے حالات میں چھوڑتے گئے اور نہیں تو کیا پاکستان میں چناؤ کی گتویدیاں کبھی تیزی پکڑتی ہیں کبھی مندی ہو جاتی ہیں پھر تیزی پکڑتی ہیں پھر مندی ہو جاتی ہیں پھر ہو گا کیا وزیراعظم لیس پاکستان منظور ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے جب ہمیں یہ سب کو دیکھنے ملے گا تو پھر اس کو بہتر ہے کہ ہم بگر وزیراعظم کو پاکستان چلا سکتے ہیں یہ ہماری بہت بڑی اچھیومنٹ انڈیا میں دیکھو ستتر سالوں میں ایک مارشل لا بھی نہیں آیا اور جو بھی وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں ہر وزیراعظم پانچ دس پندرہ سال پورا کر کے جاتے ہیں وہاں پہ حکمران پیسے کو اہمیت نہیں دیتے یہاں پہ ہمارے جو سینئرز ہیں نا سارے پیسے لے کے پیچھے ہوئے ہیں بلکل ہے بلکل ہے کوئی دورہ نہیں دائی تین مہینے پہلے ہی ہمیں پتا تھا کہ پیمنٹ ہو گئی ہیں جہاں جہاں آپ جانی تھی پیمنٹ چلی گئی ہیں یہ وہ پاکستان ہے جو کئی دنوں سے بغیر وزیراعظم بغیر کسی صدر کے چل رہا ہے کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یار اس کے بعد جو پردان منطری بنے گا پاکستان کا اس کو جوتے کھانے ہیں یہ بات تہہے اللہ توبہ کیا قوم کدھر ہے ہم نے آج تک تو جمہوریت دیکھی نہیں نہیں دیکھی ہے تو ملک کے نام کے ساتھ کیوں لکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ تو جمہوریت ہو ہی نہیں رہی سیاست آئی روز ہم دیکھنے کو کوئی نیا رخ اتیار کر رہی ہے کہیں پہ اتحاد بن رہے ہیں کہیں پہ اتحاد ٹوٹ رہے ہیں کہ پانچوہ مارش اللہ لگنے کی بات کی جا رہی ہے تو ویسے ہی عوام کو زہر دے کے مار دینا چاہیے یہ عوام کبھی خوش نہیں ہوتی کسی کے ساتھ خوش نہیں ہوتی اور ہم سننے میں یہ آیا ہے کہ اس الیکشن میں کم از کم بیس ارب روپے خرچ ہوا اور بیس ارب روپے خرچ کرنے کے بعد اگر ہمیں یہ سب کچھ دیکھنے میں ملنا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ یہ پاکستان کا قرض اتار دیتے آتے ہیں پتہ نہیں کس مو کے ساتھ آتے ہیں اور پھر پھر عوام سے کہتے ہیں کہ مزید قربانیہ دے عوام پتہ نہیں کتنی قربانیہ چاہیے میں الفاظ دوبارہ دوراؤں گی ایک ہی بار ساری قربانیہ عوام سے لے لیں پاکستان کا تو قانون اندھا بنا دی ہے ان لوگوں نے سر قانون ہے ہی نہیں نا اندھا ہے نا اندھا ہے نا انکھو والا ہے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے یہ ایشور آیا ہے سنس دی بگننگ تو اب آگے بھی کچھ میریکل تو ہونے نہیں والا ایسے ہی کوئی لولی لنگڑی گورنمنٹ آپ کو ملے گی سر انڈیا نے اتنی ترقی کر لیا وہاں پہ بھی الیکشن ہوتے ہیں آرے ملکہ نے ترقی کیا ہے پاکستان سب سے پیچھے ہے اس کے اوپر ہے ہی چور ہے جو بھی آتا اپنا پیڑ برتل جب ہمارے پاس پاکستان ہے تو ہمیں کپل شرمہ شو دیکھنے کی جائز ضرورت ہے کیونکہ پاکستان ہی ہمیں منورنجن کا اتنا کونٹنٹ اتنا کونٹنٹ دیتے ہیں تو مجھے تو یہ ہی لگنے لگیا یہ پاکستان بنا ہی ہندوستانیوں کے منورنجن کے لیے تھا آج راول پنڈی کے کمیشنر نے بھی اسطیفہ دے دیا کیا بات کر رہا ہے اور کہا کہ ستر ستر ہزار کی لیڈ لینے والوں کو ہم نے جانبوچ کہہ رایا یا تو مجھے پولیس اریسٹ کر لے یا میں خود کو پھانسی دینے جا رہا ہوں مرینا مرینا سر یہ مارشل اللہ کی باتیں بڑی خطرناک لگ رہی ہیں اور میڈیا میں آگیا ہے کہ مارشل اللہ لگنے والا ہے بلکل ایسے ہی ہے لگنے والا کیونکہ جب تک اتنا عرصہ ہو چکا ہے آٹھ فورسی لے کر آج تا دیکھ لیں اٹھارہ طریق ہو گئے لیکن ابھی تک کوئی وزیراعظم کو نامدن نہیں ہو رہا تو اس کنڈیشن ایسی جا رہی ہے کہ کوئی بھی کسی صورت طرح یقینی صورت بنائی نہیں رہی کسی کسی اور کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے کیونکہ اس چیز پر آکے اگری ہو ٹھیک ہے اور اس کا یہی نکل نائے نتیجہ کہ اس نے مارشل لگا دینا ہے اور یہ ہمیں اس چیز کا خمیادہ بگتنا بڑھا ہے آج ہم اگر بات کرتے ہیں ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے گھر سے ٹھیک ہے اس لیے کوئی نہیں بولتا نہیں تو بولنے والا کون نہیں ہے کون جیتے ہیں آپ کے سامنے کون جیتے ہیں ابھی تک تو کوئی نہیں ہے سب عمران خان کے پیچھے تھے ٹھیک ہے ملک کے اندر ایمران خان کو سیٹ کیوں نہیں دی گئی ملک کے اندر ایمرجنسی ڈکلیئر ہونے کی باتیں کی جاری پانچوہ مارشل اللہ پاکستان میں لگنے جو کرنے ہیں جو کرنے ہوں لگنے ہی لگنے ہی چموری نظام کا کیا ہوگا اگر یہی تماشا کرنا تھا تو آلٹ فروری کیوں کیا ہونے ہی تماشا ہے سارا یہ ان کی سیاست ہے یہ انہوں نے ایک اپنا مائنڈ بنا کے سارا کچھ کیا ہے سر بہارت چموری ملک بنا وہ مضبوط ہو گیا اب کیوں نہیں سیٹ سمبھال رہی ہے نواز شریف کیوں پیچھے ہو رہا ہے بتائیں نواز شریف تو آرہا ہے اس کے پاس تو انہوں نے بس ملک کو کھانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ملک کو کھانا ہے بس کو بات کرنے والا نہیں ہے اب نواز شیف کے پاس بھی زیادہ سیٹس نہیں ہے نواز شیف کا ساتھ زیادہ سیٹس نہیں ہے اس چیز کا میں بھی للم ٹھیک ہے لیکن کیا حکومت ان کی ہی آ رہی ہے انڈیا میں دیکھو ستتر سالوں میں ایک مارشل اللہ بھی نہیں آیا اور جو بھی وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں ہر وزیراعظم پانچ دس پندرہ سال پورا کر کے جاتے ہیں وہاں پہ حکمران پیسے کو اہمیت نہیں دیتے یہاں پہ ہمارے جو سینئرز ہیں سارے پیسے لے کے پیچھے ہوئے ہیں وہاں پہ پیسے کو اہمیت نہیں دیتے وہ کس کو بروسی کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں اپنی چیزوں کو دیتے ہیں وہ یہ بات نہیں ہے ٹھیک ہے پر بات کرنی چاہیے نا election اُدھر بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں لیکن اوام کو بتا ہے ایک بندہ وہاں پہ گھڑا ہے ٹھیک ہے ان کو بتا ہے ہمارا مودی ہے ہمیں سکون دینے والا ہے ہر بندے کو اس نے دیا ہے ہر بندے کو اس نے سکون دیا ہے انڈیا میں سکون ہے یہاں پہ کیا ہے کس کو سکون ملے آپ بتائیں آپ کو سکون ہے اس میں کسی کو بھی نہیں ہے ہر بندہ یہاں پہ بیٹھا یقین مانے کوئی کرنے والا ہو نا اگر پیسے ہو پاس کوئی بھی پاکستان میں نہ رہے پاکستان ایک نام کائد لیکن ہماری حکومت ہمارے نگران وزیراعظم کوئی بھی آ رہا ہے حکومت کرنے کس کو پاگل کر رہے ہیں ہمیں کر رہے ہیں پاگل خود تو نہیں ہو رہے اچھا عوام پاگل ہو رہی ہے یہ آٹھ فروری کے بعد عوام کوئی لوٹ رہے ہیں نا سر آٹھ فروری کے بعد ملک بہت زیادہ کرائیسز میں چلا گیا ڈولر دیکھیں مہنگائی دیکھیں پیٹرل کی قیمت ہائی ہوگی گول کی قیمت آئی آٹھا روٹی کپڑا مکان کے نارے لگانے والے آج کہاں سو رہے ہیں بس انہوں نے ایک بہانہ رکھنا تھا کہ ہم آٹھا بھی دیں گے کپڑا بھی دیں گے مکان بھی دیں گے یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے ہر چیز دینیا اللہ پاک نے دینیا میں ہمیں یقین ہونا چاہیے اللہ پاک پہ اور پھر بھی ان لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا کو ہم نے آج تک تو جمہوریت دیکھی نہیں نہیں دیکھی ہے تو ملک کے نام کے ساتھ کیوں لکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جمہوریت ہو ہی نہیں رہی یہ سماشی ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے یہ شورہ ہے تو اب آگے بھی کچھ میرکل تو ہونے نہیں والا ایسے ہی کوئی لولی لنگڑی گورنمنٹ آپ کو ملے گی یہ جو اگلے سال ہے اس میں بھی پاکستان بری خبرے دنیا میں پھیلانے میں نمبر ون آئے گا وہ ہمیشہ سے ہی نمبر ون رہا ہے یہ نمبر ون نہیں ہے یہ نمبر ٹو ہے نمبر تھری ہے اگر انہوں اتنا کام کیا ہوتا ان کی اپنی پہچان ہوتی ایک آپ کی کنٹری کا پوزیٹیف ایمیج بن ہی نہیں پاتا کبھی بننے لگتا ہے کچھ سافٹ ایمیج کریئٹ ہونے لگتا ہے تو کوئی ایسے ایوینٹس ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کا نیگٹیف چیہرہ سامنے آ جاتا ہے لوگ پھر یہاں تو تو گھر کے باہر نکل جاتے ہیں ابھی بھی پیچھے آپ نے دیکھا سات آٹھ لاکھ لوگ تو کیا ہے وجہ یہ یہ انفلیشن کرائشز یہ بیورکریٹس کو تو فرق نہیں پڑتا اور ہم سننے میں یہ آیا ہے کہ اس الیکشن میں کم از کم بیس ارب روپے خارج ہوا ٹھیک ہے اور بیس ارب روپے خارج کرنے کے بعد ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا ملنا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ یہ پاکستان کا قرض اتار دیتے سر ملک کے اندر چوریوں اور یہ آئین کہاں سویا ہوا ہے آئین تو ہے ہی نہیں اس ملک میں آئین کونس ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ ایسا کچھ کر کے دیکھنے ہمیں جو مل رہا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ ہم بیسی رہے تو پہلے حکومت چاہ رہی تھی نا وزیراعظم بغیر بھی چاہ رہی تھی ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں تھا وزیراعظم لیس پاکستان منظور ہے ایسے یہ پھر جب ہمیں یہ سب کو دیکھنے ملے گا تو پھر اس کو بہتر ہے ہم بغیر وزیراعظم پاکستان چلا سکتے ہیں یہ ماشا لگنا ہی تھا لگنا ہی تھا یہ پلان پہلے سے ہوا ہے داندلی اس لیے ہو رہی ہے کہ نام وہ ٹکے نام ٹکے تو اس کو پاکستان لگجے آپ مانتے ہیں یہ بات کو ہاں میں مانتا ہوں سر انڈیا نے اتنی ترقی کر لیا وہاں پہ بھی پاکستان سب سے پیچھے ہے اس کے اوپر ہے چور جو بھی آتا اپنا پیڑ برتل پانچوہ مارش اللہ لگنے کی بات کی جا رہی ہے تو ویسے ہی عوام کو زہر دے کے مار دینا چاہیے کیونکہ محنت کرنے کے بعد جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے نا تو بچے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھوں میں کوئی باپ کوئی چیز لائے ہوگا کہ نہیں لائے کیسے ہے کیسے نہیں انہیں صرف یہ ہے کہ ہمیں سیٹ مل جائے سیٹ مل جائے انہیں صرف سیٹ سیٹ کے علاوہ انہیں کچھ اور آتا ہی نہیں ہے اس زندگی سے جو ہے نا مہت اچھی ہے زندگی سے مہت اچھی ہے ہاتھ پروری کے بعد دوستوں لوگوں نے جینا چھوڑ دیا پورا ویڈیو دیکھنے بعد میں یہ بول سکتا ہوں یہ آتمانی قوم کبھی نہیں صدر سکتی ہے پاکستان کی اشرافیا کبھی نہیں صدر سکتی ہے پاکستان کی آرمی کبھی نہیں صدر سکتی ہے اور فائنل ورڈیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا اب آپ کیا بیچار ہے کامنٹ سیکشن آپ ہی کا ہے پہل دو ان پاکستانیوں کو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا وائے آپ کے لیے پاکستان سے ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام